یہ پاکستان کی بہت بوکھلا ہٹ ہے اور پاکستان نے ایک ناپا کوشش کی ہے جمعو جو شانتی پر یہ ایک شطر ہے اس کے اندر آتنکوادی گھٹنا کر کے پاکستان نے اپنی کائرانہ اور درندگی بھری حرکت کو ایک بار پھر کرنے کی کوشش کی ہے جس طریقے سے ہوریت کانفرنس کے لوگوں پر کریک ڈاؤن ہوا ہے جماعت اسلامی پر کریک ڈاؤن ہوا ہے الگا وادیوں پر کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اور پاکستان کے آتنکی ٹھکانوں کو دوست کیا ہے انڈین ائر فورس نے بارڈر اور ایلو سی کے اوپر ہماری بی ایس ایف ہماری آرمی نے پاکستانی سینہ کے پرکھچے اڑائے ہیں اس کے چلتے پاکستان بوکھلا ہٹ کے اندر آکے اس پرکار کی کائرانہ حرکت کی ہے پاکستان کی ساجش ہے کہ جمہوں کے جو دیش بھگت دوگرے ہیں ہارڈ کور نیشنلسٹ ہیں پاکستان کی ساجش ہے کہ جمہوں کے دیش بھگت بہادر ڈوگروں کے اوپر ان کے اندر ایک اسمنجس کی صدی پیدا کی جائے لیکن پاکستان کی کسی ساجش کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور ہر آتنک وادی کو موت کے گھٹ اتارا جائے گا کسی آتنک وادی کو بخشا نہیں جائے گا دیکھیں یاسین ملک ایک آتنک وادی ہے ہریت کا وہ بڑا گینگ لیڈر ہے اور یہ ہریت والے ہیں جماعت اسلامی والے ہیں الگاو وادی ہیں یاسین ملک ہے علیشہ گلانی ہے ان سب کو پکڑ پکڑ کے ان کے کالک کارنوموں اور کالک کرتوتوں کی سجا ہم ان کو دیں گے کسی کو بخشنے والے نہیں ہیں جمہو کشمیر ہندوستان ہے اور جمہو کشمیر میں جو پاکستان کی بات کرے گا یا تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا اتھوہ جیل کی سلاکوں کے پیچھے بند کر دیا جائے گا سر جمہو کشمیر میں یہ جو ہائی الٹ ساؤنڈ ہوا ہے تو کیا یہ سیکیورٹی کی نگلیجینس ہوگی دیکھیں ابھی تو پرالامبک ساری ایک انویسٹیگیشن پروسس ہوگی لیکن جرور چوک تو ہے دیکھیں وہ تو ساری جانکاری انویسٹیگیشن کے بعد آئے گی اور جیسے ہی یہ ساری جانکاری باہر آئے گی آپ سب کو اس کی جانکاری دے دی جائے گی لیکن انٹیلیجینس کے اندر چوک تو ہے جس کے چلتے ہیں جمہو کے لوگ بہادر ہیں کشمیر میں جیسے آپریشن آل اوٹ چلا ہے آتنک وادیوں کا صفایہ چل رہا ہے سرجیکل سٹرائک کے بعد اب ائر سٹرائک کی گئی ہے بالاکوٹ کے اندر اور آتنک وادی ہوں الگا وادی ہوں پاکستانی ہوں کسی کو بکشا نہیں جائے گا ایمپی صاحب دو شوق دو شوق سارا کچھ ہوئی ہے ایمپی صاحب جس طرح سے جمہو میں یہ حملہ ہوا اس میں کچھ گائل ہوا اور ایسی بھی سوچنا آگئے کچھ لوگوں کی جان بھی بہاں پہ گئی ہے تو ان گائلوں کو کس طرح کی رہت پجائی جائے گی اور جو لوگ جان کھو بیٹھے ہیں ان کو آپ کس طرح گئے دیکھئے دیکھئے جب سے کندر سرکار اور جمہو کشمیر کی سرکار دوارہ آنتک وادیوں پر شکنجہ کسا گیا ہے اور یہ جو جمعات اسلامی حوریت اور باقی جو نیتہ ہیں یہ سیپرٹسٹ کے ناتے جانے جاتے ہیں اور آنتک وادیوں کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کرتے تھے ان پر بھی شکنجہ کسا گیا ہے اس کی بجا سے یہاں بھی یہ لوگ کچھ ان کے سمرتھک ہیں وہ بکھلائے ہوئے ہیں اور پاکستان بھی بکھلائے ہوئے ہیں پاکستان کو بھارت نے الگ دھلگ کر دیا ہے اب وہ یہ اپنی ہار کو پچا نہیں پا رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جمہو کشمیر میں ہم ایسی حملے جو ہیں وہ کرتے رہیں تاکہ جہاں جو دیش پلت لوگ ہیں ان کو ہنسلے جو ان کے ہنسلے ہیں وہ پرست ہوں لیکن ان کے ایسے حملے کرنے سے جمہو کشمیر کے لوگوں میں اور طاقت آئے گی اور جمہو کشمیر کی جنتہ ساری ایک ہے کچھ لوگوں کے کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا اور پورا سہجو کے اندر سرکار دوارہ ہمیں جو ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کو مل رہا ہے رہی بات گائلوں کی تو ابھی ہمیں جیسے ہی پتا چلا ہے ہم نشارہ سیکٹر میں تھے رجوری ڈیسٹرک میں تھے ابھی وہاں سے پہنچے ہیں جاتے ہی سیدھے ہسپٹل میں جائیں گے گائلوں کو پوری سبدائن دی جائے اور ان کا علاج جو ہے وہ فری میں کیا جائے اور ان کو دوبانیاں جو ہے وہ دی جائے اور ان کی پوری کیر کیا جائے اور ابھی کوئی پکا نہیں ہے کہ کتنے لوگ جو ہے وہ مارے گئے کوئی دو کہہ رہا ہے کوئی تین کہہ رہا ہے لیکن جنہوں نے شہد دی ہے تو ان کے پریوار والوں کے ساتھ بھی ملا جائے گا اور ان کو بھی بھرپر مدد جو ہے وہ دی جائے گی ہم جمہو بسٹین میں جو حملہ ہوا ہے یو بہمپارہ لوگ جو جنہوں نے شہاد دی ہے ہم چاہیں گے کہ ان کو بھی ایک شہید کا درجہ جو ہے وہ دیا جائے کیونکہ انہوں نے بھی اس دیش کے لیے اپنے پرانوں کی باجی حبو لگائی سر اگر پاکستان اپنے ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آیا تو سرجیکل سٹرائک جو تیسری ہے دو ہو چکی ہیں جو تیسری ہے وہ جلدی ہی بات پاکی طرف سے اب اب جو ہوگا نا وہ سرجیکل سٹرائک نہیں ہوگی اب پاکستان کا ملیا میٹ ہوگا سرجیکل سٹرائک نہیں ہونے والی